بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ٹاپک ہے about alternating current generator جسے AC generator بھی کہتے ہیں generator کا کام electric energy پیدا کرنا ہوتا ہے تو generator ایک ایسے device ہے جو mechanical energy کو electric energy میں convert کرتے ہیں it is device which convert mechanical energy to electric energy ایسے device جو mechanical energy کو electric energy میں convert کرے اسے generator کہتے ہیں AC generator ہم نے یہ لاسٹ ٹاپک پڑھا تھا تارگ on current carrying rectangular coil in magnetic field اگر magnetic field میں کسی coil میں current چھوڑا جائے یہ rectangular coil ہے اس coil میں اگر آپ current چھوڑیں گے تو coil میں تار پیدا ہوتا ہے اور coil move کرتی ہے ٹار پیدا ہوگا coil نے magnetic field میں move کرنا ہے اس کا reverse اگر آپ coil کو magnetic field میں move کریں تو ٹار پیدا ہوگا اگر آپ کوئل کو rotate کریں تار آپ خود دے رہے ہیں تو electric current پیدا ہوگا اپوزٹ کیس ہے اگر current آپ نے چھوڑا تو coil میں تار پیدا ہوا coil نے rotate کرنا شروع کر دیا اگر آپ کسی طریقے سے کسی mechanical way کسی motor سے آپ coil کو خود rotate کریں تار کب خود دیں تو current ڈیوز ہوتا ہے تو یہ emotional EMF میں پیدا ہوتی تھی فیراد اللہ کے مطابق یہ فیراد اللہ کے practical application ہے کہ جب بھی میگنیٹ میگنیٹک فیلڈ ہے نارت اور ساؤت کے درمیان elektromagunit سے دیں یا کسی بھی half شو میگنیٹ سے ایک rectangular coil اس کے side a b c d ہے rectangular shape میں ہے اور اس کے ساتھ اس coil کے دونوں end پر ایک کے ساتھ ہم نے میٹالک رنگ کو بھان دیا جب coil کو rotate کرتے ہیں تو یہ ring بھی اس کے ساتھ rotate کرتی ہے یہ coil کے ساتھ ہے اور coil کے rotation سے ring بھی ساتھ ساتھ گھومتی ہے coil کے دوسرے end کے ساتھ دوسری ring ہے اس کو r ڈیش کہہ دیا یہ بھی metallic ring ہے یہ بھی coil کے ساتھ rotate کرے گی چونکہ ہم اس connector کو migrenative ہیل میں موہ کروا رہے ہیں motion یہ میں پیدا ہوتی ہے current پیدا ہوتی ہے اس current کو external circuit میں لے کے جانے کے لیے دو wires ہیں جنہیں carbon brush کہتے ہیں یہ just ring کے ساتھ in contact ہے ring کے ساتھ move نہیں کرتا just یہ ring کو touch کر رہے تو ring پہ جو بھی current پیدا ہوتا ہے اسے carbon brush کی مدد سے external circuit میں لے جاتے ہیں تو یہ دو carbon brush ہیں external contact ہیں اس current کو induce ہوا جو voltage پیدا ہوئی اسے load میں supply کرنے کے لیے circuit میں use کرنے کے لیے ہم carbon brush استعمال کرتے ہیں تو یہ just slip ring کہتے ہیں right these are called slip rings تو یہ slip ring coil کے ساتھ ساتھ rotate کرتے ہیں اب کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ آپ نے coil کو کسی بھی mechanical way سے rotate کیا کسی بھی mechanical way سے coil کو rotate کریں چاہے اس کے اوپر پانی گرا دیں پانی کے گرنے سے coil کو rotate کریں جیسے کہ dam میں بنائی جاتی ہے یا آپ thermal power plant میں steam turbine سے rotate کریں کسی بھی طریقے سے آپ کو magnetic field میں گھوانا ہے جب coil کو magnetic field میں گھوائیں گے تو بجلی پیدا ہوگی اب یہ coil rotate کر رہی ہے اس کی length l کے برابر ہے اور اس کی چوڑائی کوئی نام رکھ لیں بری B کے برابر ہے length l کے برابر ہے اور چوڑائی breadth B کے برابر ہے اب چار side ہے ایک side AB BC CD اور DA ان میں سے جو دو sides ہیں AB اور CD یہ magnetic field کو cut کرتی ہیں جو magnetic field کو cut کریں گی وہاں EMF ڈیوز ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو دو side ہیں A D اور CB یہ ہمیشہ magnetic field کی لائن میں رہتی ہیں ان میں کوئی voltage نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ان دو side پر EMF پیدا ہوتی ہے آپ اس کو about Z axis rotate کریں یہ اس axis of rotation ہے اس axis of rotation کے about میں نے کوئیل کو rotate کیا کس linear velocity سے فرض کرے V اس کو اگر میں دکھا دوں تو یہ side AB ہے یہ V velocity سے rotate کر رہی ہے V اور B کے درمیان angle کیا ہے theta تو جو emotional EMF اس side پر پیدا ہوئی وہ کس کے برابر ہوگی V V L sine theta that is EMF reduce in the first side ٹھیک ہے جب اس conductor کو magnetic field میں move کیا تو اس conductor پر جو charge ہے ان پر magnetic force لگتی ہے force کی direction کدھر ہوگی by right hand rule force کا formula qv cross b v cross b کے long force ہے v سے v کی طرف اگر right hand کے fingers کو rotate کریں thumb downward ہے لہذا current پیدا ہوگا وہ a to b downward direction جس direction میں force ہوتی ہے flow charge کا اسی direction میں ہوگا current کی direction بھی downward ہے from a to b اسی طرح جو سیدھی side ہے give value اس میں force کی direction upward ہے چونکہ force کی direction upward ہے تو current کی direction اس ایم ایف یہاں بھی کتنے پیدا ہوگی وی بی ایل سائن تھیٹا لنگٹ اس کی l کے براتر ہے اب چونکہ دونوں ای ایم ایف سیم ڈیریکشن میں current پیدا کریں گے clockwise لہذا دونوں وولٹیج ایڈ ہوں گی جو نیٹ وولٹیج پروڈیوز ہوگی it is sum of 2 وولٹیج e1 پلس e2 وی بی ایل سائن تھیٹا پلس وی بی ایل سائن تھیٹا it is 2 وی بی ایل سائن آف تھیٹا تو یہ total وولٹیج پروڈیوز ہوئی ہے اب linear velocity کو angular میں convert کریں تو ایک طریقہ ہوتا ہے v is equal to r omega اس میں r کیا ہے radius of circle اس کو آپ circular track میں ایسے گھوما رہے ہیں اس circle کے جو radius بنے گا وہ breadth کا half ہوگئے یہ total breadth ہے تو جو radius ہے وہ by2 ہے r کی جگہ put کہلیں by2 omega تو یہ velocity آگئی اس کی وی یہ by2 omega bl sine theta تو یہ induce e-mf ہے 2 سے 2 cancel ہو جائے تو omega bl small b sine theta یہ جو لمبائی چڑھائی ہے length into breadth اسے ہم area of the coil کہیں گے so e-mf is n sorry omega ba sine theta اگر n number of tons ہیں number of tons زیادہ ہیں n number of tons ہیں تو جو e-mf بنے گی that is n omega ba sine of theta تو یہ e-mf induce ہوتی ہے instantaneous voltage یہ ہے اس کی value maximum کب ہوتی ہے e-mf اس کو equation 1 کہتے e-mf maximum کب ہوتی ہے جب sine theta 1 کے برابر ہوگا so n omega ba multiply sine theta کے جیدہ 1 put لیں تو یہ maximum e-mf ہے تو n omega ba اس کی value e-mf maximum ہے یہ value of equation 1 میں دوبارہ put لیں then e is equal to e-mf maximum multiplied sine theta میں نے n omega ba کی جگہ اس کی value maximum voltage put کر لی e-mf maximum put کر دی right right تو یہ angle پہ depend ہے sine theta پہ depend ہے جب ہم rotation دیتے ہیں coil کو تو ایک مکمل rotation میں angle change ہوتا ہے from zero to two pi zero سے دو pi تک angle change ہوتا ہے جس کے نتیجے میں voltage بھی minus plus e-mf maximum to minus vary کرتی رہتی ہے اس کو ہم چیک کرتے تھی omega t ہوتا ہے so e-mf is equal to e-mf maximum sine omega t omega کس equal ہوتا ہے 2 pi f کے برابر ہوتا ہے 2 pi f t یوں بھی لکھا جا سکتا ہے تو یہ e-mf کی value ہے اب دیکھنا یہ کہ یہ alternating voltage ہے alternating current کون سا ہوتا ہے جو alternating voltage سے پیدا ہو alternating voltage کون سے ہوتی ہے جس کی polarity with time اپنی direction change کرتی رہے جس کی polarity مسلسل reverse ہوتی رہے اسے alternating voltage کہتے ہیں چیک کرتے ہیں میں نے call کو rotate کیا 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 اور یہ 2 pi ہو گیا ایک چکر میں کل کتنے angle ہوتے 0 2 2 pi چونکہ sign ہے اگر میں x کے long angle لے لوں اور y کے long emf کی value یہاں emf maximum plus میں اور یہاں emf minus میں لے لیتے ہیں تو جب value 0 ہے sin 0 کس کے برابر ہوتا ہے 0 کے برابر sin pi by 2 plus 1 ہوتا ہے sin pi کی value 0 ہوتی ہے sin 3 pi by 2 minus 1 ہوتا ہے تو جب angle 0 ہے اس time voltage کی value کیا ہوگی 0 sin 0 0 سب 0 تو voltage یہاں سے start کرے گی جب angle pi by 2 ہوگیا تو یہاں جب sin pi by 2 put کریں pi by 2 کے value plus 1 ہے تو answer maximum EMF آگیا گیا pi by 2 angle پر voltage بڑھ کے maximum EMF پر چلی گئی یہ angle pi by 2 ہے اس کے بعد جب angle pi ہوگیا تو یہ دوبارہ 0 ہوگی کیونکہ sin pi کس کے برابر 0 یہ pi angle پر ہے یہ کس کس کے درمیان angle ہے between velocity v and b کے درمیان جو coil کے velocity ہے اور magnetic field کے درمیان angle ہے سمیلرلی آپ angle change کریں 3 pi by 2 3 by 2 کا answer minus 1 minus 1 minus 1 اس سے multiply ہوا تو answer minus EMF میں چلا گیا negative 4 میں چلا گیا یہاں پر آگئے یہ کس angle پر ہے 3 pi by 2 پر write یہ کس angle پر ہے at angle 3 pi by 2 دوبارہ جب 2 pi پر پہنچیں گے پھر zero ہو گیا تو دوبارہ یہ vanish ہو کر zero کے angle پر pi تو گویا coil کو جب rotate کرتے ہیں تو voltage جو شکل بناتی ہے یہ alternating shape ہے سانوسائیڈل shape یہ سانوسائیڈل wave بن گئی تو alternating voltage جو شکل بناتی ہے وہ سانوسائیڈل ہے آئیٹ یہ coil ہے جب یہ اس direction میں magnetic field کے تو voltage maximum ہوتی ہے اس وقت plane of the coil اور magnetic field perpendicular ہے وی اور بی آپس میں پرپینڈکولر ویلاسٹی ہم کس کی دیتے ہیں اس سائیڈ کی ویلاسٹی کی direction outward ہے magnetic field ادھر ہے اس case میں وی اور بی کیا ہیں آپ پرپینڈکولر ہیں لیکن جب اس شکل میں ہوتی کوئی loop یہ میں اینگل مسلسل چینج ہوتا رہتا ہے جیسے آلٹرنیٹنگ وولٹیج ڈیویلپ ہوتی ہے تو یہ آلٹرنیٹنگ وولٹیج جینریٹر ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ جینریٹر ہے اسے ہم آلٹرنیٹنگ کرنٹ حاصل کرتے ہیں Thank you very much